تو دوستو ہم آج فائنلی پہنچے تھے ایک ایسے ولی کی درگاہ پر جس کے جلال سے پورا شہر راہ ہو گیا تھا یعنی پورا شہر تباہ ہو گیا تھا اور اس ولی کا نام ہے حضرت سید سابر کلیری یعنی سابر صاحب کی جو زیارت ہے وہ کلیر شریف یعنی ہر دوار سے ماتر تیرہ کلومیٹر کی دوری پر کلیر شریف ایک سب سے بڑا آستانہ ہے اور جہاں پر ہر دھرم کے لوگ ہزاروں کی بھیڑ کے ساتھ یعنی ہزاروں کی سنکھیا کے ساتھ اس درگاہ پر ہر روز حاضری دیتے ہیں بھائی سابر صاحب کی ہزاروں کرامتیں ہیں جس کو لے کر سابر صاحب کا ایک بڑا واقعہ ہے جس میں انہوں نے بارہ سال تک بھونکے رہ کر لوگوں کو لنگر کھلایا اور خود نہیں کھایا جس کے بعد ان کے مامو نے انہیں سابر نام دیا تھا آج فائنلی ہم پہنچے تھے سابر صاحب کی درگاہ پر وہاں پر حاضری کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حاضری کے بعد دیش اور دنیا کے لیے امن شانتی کی دعا کی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلیوں میں لگاتار اسی طرح کی بھیڑ ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ سابر صاحب کے چاہنے والے دنیا بھر سے لوگ یہاں جو عقیدت مند ہیں وہ یہاں پر ہر روز اپنی حاضری دیتے ہیں اور اپنی منتوں کو لے کر جاتے ہیں اور ان کی منتوں کو پورا بھی سابر صاحب اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا دوں میں کہ یہ درگاہ جو ہے ہر دوار سے ماتر تیرہ کلومیٹر کی دوری پر پیرانے کلیر کے نام سے مشہور ہے اور سابر صاحب کی ہزاروں کرامتیں ہیں کرامتوں میں سے کئی ایسی کرامتیں ہیں جس کو لے کر لوگ لگاتار اپنے مند کی مرادوں کو لے کر اس سب سے بڑے درگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مند کی مرادوں کو پورا کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہاں کئی ایسی درگاہیں ہیں جو جہاں پر لوگ حاضری دیتے ہیں اکثر لوگ اپنی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے وہاں دعائے کرتے ہیں بے اولاد ہو اور جس پر آسیب اثر یا جادو جیسی چیزوں ہوتی ہیں وہاں پر حاضری لگتی ہے ان کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر وہ پوری طرح سے جو ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور لگاتار ہزاروں کی سنکیہ میں ہر روز یعنی ہر دھرم کے لوگ سابر صاحب کی اس درگاہ پر حاضری دیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سابر صاحب کی درگاہ جو ہے سامنے دکھائی دے رہی ہیں اور کس طرح سے اس درگاہ پر چوبیس گھنٹے بھیڑ رہتی ہے بھیڑ کے ساتھ ساتھ جو عقیدت مند لوگ جو ہیں وہ وہاں پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی من کی مرادوں کو پاتے ہیں